جہاں گرمی کے چل کے لوگوں کا جینا محال ہو گیا پارہ پیتالیس پار چلا گیا اور صبح نو وجھے کے بعد لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے گرمی کے کارنٹ زلے میں پیجل سنکٹ بھی کہرانے لگا ہے زیادہ تر گاؤں کے تالاب سوکھ چکے ہیں اور گرامیوں کے پیجل کے لیے بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم زلے کے دو گاؤں بہرہ بڑا اور فرسرہ کی تصویر آپ کو اس ساتھ میں دکھا رہی ہیں جسی دیکھ کر سہج ہی اندازہ لگ جائے گا کہ زلے میں جل سنکٹ کتنا زیادہ گہراتا جا رہا ہے اور بہرہ بڑا کا تالاب پوری طرح سے سوکھ چکا ہے وہیں فرسرہ گاؤں کی گرامیوں کو دو کلومیٹر ندی میں دھیریہ بنا کر پانی لانا پڑ رہا ہے یہ جو سامنے تالاب دیکھ رہا ہے نا اس نے پانی کا سمجھ سیا ہے سارا پانی سوک گیا ہے دراصل کیا ہے اس میں لوگوں کو رہانے میں بہت دکت ہوتا ہے گرمیوں کا دین ہے کہاں جائیں گے رہانے جی ماں لوگ باگ ہمار گاؤں کے آج بھی روزگار گھنٹ نہیں جا پائے پانی کے لیے یہاں پن ندی آتے دیر دو گھن تک یہیں بیٹی جاتے جھریہے کرت لے خودت لے کو نگاوسی سامنے